اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا امان میں رکھیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں آپ کی طرف بڑھنے والے ہر ہر شعر کو خیر میں بدل دیں آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف سورة البقرہ تو ساتھیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا پارہ سورة البقرہ آیت نمبر 185 سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی شہر رمضان اللذی رمضان اللذی عرف مدہ کے بعد سبب مدہ احمسہ اگلے کلمے میں ہے تو یہاں پہ مدہ جاز یعنی مدہ منفصیل ہوگی اوزلا اوزلا فیہ القرآن فیہ القرآن هدل لنناس هدل لنناس هدل تنوین کے بعد لام فیہ قرآن ملون میں سے تو یہاں پہ کونسے ادغام ہوگا ادغام بلہ غنہ بغیر غنہ ادغام هدل لنناس وَبَجِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَبَجِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَالْفُرْقَانِ فَمَا شَهِدَ مِنَاكُمُ الشَّهْرَ فَمَا شَهِدَ مِنَاكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ فَالْيَسُمْ ها کیسا ہوں دائی ها کینو جائے گا وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ مَرِيدون مَرِيدون نہیں کریں ترنین کے بعد آگئے حمزہ ہے حمزہ حروفِ حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں پہ اسحارِ حلقی ہوگا مَرِيدون اَوْعِلَا اَوْعِلَا سَفَرًا فَعِدَّتُم مِّن اَيَّامٍ اُخَر فَعِدَّتُم مِّن اَيَّامٍ اُخَر وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عِلَا مَا هَدَاكُمْ عِلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ayat number 186 وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعِلَّهُمْ يَرُشُدُونَ يَرُشُدُونَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعِلَّهُمْ يَرُشُدُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْوَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْ عِلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَارٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُقَبِّرُوا اللَّهَ عِلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعِلَّمُ يَوْشُدُونَ تو ساتھیوں اب بارے ہیں ہماری قرآنی قائدے کی اور قرآنی قائدے میں ہم سیکھ رہے ہیں میم ساکن کی قواعد اور میم ساکن کے قواعد میں ہم نے دیکھا اکفرہ شفی اور پھر ہم نے دیکھا اظہار شفی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام شفی میم ساکن کا تیسرا قائدہ ادغام شفی میم ساکن کے بعد جب بھی میم ہر میم آئے گا اور میم مشدد ہوتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام شفی کریں گے کیا کریں گے وہاں ادغام شفی کریں گے ایک پاپے سے دور آ لیتے ہیں میم ساکین کے بعد اگر حرف میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفی کرتے ہیں حرف با آ جائے تو اکفہ شفی اور حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفی کرتے ہیں ادغام شفی کی مثال دیکھ لیتے ہیں جیسے آتا ہے میل کم مری دون میم ساکن کے بعد میں مشدد آرہا ہے مرکم مرید ان ادغام کریں گے گھڑنا کریں گے آوازناک میں لے کے جائیں گے ایسی طرح وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْتُ وَأَخْرِجُوهُم مِّم ساکن کے بعد بھی مشدد علیکم یہاں دیکھیں ادغام شفی ادغام شفی یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد بھی مشدد اس طرح کی دوہ ساری مثالیں آپ کو قرآن پاک سے مل جائیں گی اپنی لیسن کے اندر بھی تلاش کریں جہاں پہ زفاہ شفی ہو رہا ہے جہاں پہ ادغام شفی ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی شان لگائیں جو جو قوائدز آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آیات کے اندر تلاش کیجئے نشان لگائیں اس طرح سے تطبیق کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے رول سمجھ آئے گی اور رول سمجھ آئے گی تو آپ بہت اچھے سے قرآن پاک پڑھ پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے وقت میں برکت اطاف فرمائے ہماری زندگی اور صحت میں برکت اطاف فرمائیں تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے وقت دے سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آنچکل حسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدی کا نشیدو اللہ اللہ انتہ نستفرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ